بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلو کی بھجیا بنانے کے لئے آپ نے ہاف کپ آئل کے اندر ایک قدر درمیانی سائز کی پیاس باری کٹ کر کے ڈال دینے اور ساتھ ہی اپنے بھر کے ایک جمت ادرک لسن کا پیس ڈال دینے ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے مسالے وان ٹی سپون کوٹی وی لال میرچ پیسی وی لال میرچ حلدی اور کولنجی اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو ٹی بل سپون پانی ڈال کی اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر جائیں گے تین سے چار عدد باری کٹے وی ٹی مارٹر دو سے تین عدد سبز مرچے پھر اس کے اندر جائے گا ہاف چکن کیوب اور ہاف ٹی بل سپون نمک ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے مسالے کا سوفٹ آنے تک کا ویٹ کرنا ہے آلو جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی وائل کر کے رکھتی اور ان کو میش کر لیا تھا آپ نے اس طرح سے میش کرنے کے اس کے اندر بڑے پیسے سنا رہے ہیں یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے بلکل ٹان ہو چکا تھا اس پوائنٹ پر ہاں چاہیے اس کے اندر میش ہوئے آلو جو کے پہلے سے بوائلڈ ہیں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنے آپ یہ آلو کی بھجیاں بنائیں گے تو آپ باقی تمام سالن کو بھول جائیں گے یہ اینی سیمپل ایزی اور ٹیسٹی ہے آپ اسی ضرور بنائیں اور اپنے گھر میں پراتھوں کے ساتھ ناشتے میں انجوائے کریں آپ اس اپنے گھروں میں ضرور بنائیں اور اپنا فیڈ پیک ضرور شیئر کیا کریں اچھے سے مکس ہو چکا تھا آپ اسے ضرور بنائیں اور اپنے ناشتے کو انجوائے کیجئے وہ بھی کرسپی پراتھوں کے ساتھ اب اس کے پر چلا کیا تھا لیمن جوز سوکا دھنیا اور سبز دھنیا کی گارنشنگ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور جلدی سے میرے چینل پر ون کے کیجئے انشاءاللہ نیکس بہت ہی اچھی اور سمپل ریسپی اس کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ